مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ پھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھا پھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھا عم شانتی آج کی تارک ہے دیس بارہ دوہیار بائیس کی ساکار مرلی باوہ کے مہا واقع میٹھے بچے تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم ابھی یہ دنیا یہ سب کچھ چھوڑ اپنے گھر شانتی دھام جائیں گے پھر سخدام میں آئیں گے پریشن اس ناجک راستے میں نرنتر آگے بڑھنے کے لیے کون سی خبرداری جرور رکھنی ہے اتر کبھی بھی کوئی بھیرتبہ شیطانی باتیں سنائیں تو اس کا مطر نہیں بنو ہاں جی کر کے گلانی کی باتیں سننا مانا باپ کا نافرمان بردار بننا اس لیے رحم دل بن اس کی عادت کو مٹانا ہے باپ کا فرمان بردار بننا ہے گیان کا سرما پہن لینا ہے یہیں بہت ناجک راستہ ہے جس میں خبردار ہو کر چننے سے ہی آگے بڑھتے رہیں گے کیت اس پاپ کی دنیا سے اوم شامدی میٹھے بچے اب تم سمجھدار بنے ہو اور فیل کرتے ہو کہ پہلے ہم کتنے بے سمجھ تھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ پتیت دنیا ہے اور اسی بھارت میں جب دیوی دیبتاؤں کا رجے تھا تو پاون سکھی تھے اس میں کوئی دکھ کی بات نہیں تھی پرنتو یہ بھی نچے نہیں ہوتا تھا کہ سورگ میں سدیب سکھ ہوگا سورگ کا کس کو پتا نہیں تھا منوشے تو سمجھتے ہیں بہاں بھی دکھ تھا یہ ہے بے سمجھی اب تم بچے سمجھدار بنے ہو باپ نے آ کر سمجھایا ہے ان کی شیرمت پر تم چل رہے ہو منوشے کہتے بھی ہیں کہ یہ پتیت دنیا ہے سورگ پاون دنیا تھی پاون دنیا میں بھی دکھ ہو پھر تو دکھ کی ہی دنیا ہوئی پھر گیت بھی رانگ ہو جاتا ہے کہتے ہیں بابا ایسی جگہ لے چلو جہاں آرام سکھ چین ہو بچے یہ بھی جانتے ہیں سورگ سونے کی چڑیا تھی دیوی دیپنا تھے کہتے بھی ہیں ہم ایک دو کو دکھ نہیں دیتے تھے پرنتو پھر کہہ دیتے کہ یہ دکھ سکھ سب پرمپرا سے چلا آتا ہے کرشن پر بھی جھوٹے کلنک لگا دیئے ہیں کہا جاتا ہے جیسی پتیتوں کی درشتی ویسی سرشتی سمجھتے ہیں ساری سرشتی پتیت ہی ہے اس سمیں انہوں کی درشتی ہی پتیت ہے تو ساری سرشتی کو ہی پتیت سمجھتے ہیں کہہ دیتے ہیں پرمپرا سے یہ پتیت پنا چلا آتا ہے ابھی تم بچوں میں سمجھ آتی جاتی ہے سووی نمبروار پرشاعت انصار بچوں کو پرمپرا پرماتما کا ڈائریکشن ملتے ہیں آتماؤں کو باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں سب آتمائی پتیت ہیں اس لیے پتیت آتمہ کو باپ آتمہ کہا جاتا ہے باپ آتماؤں سے بات کرتے ہیں تم ہمارے ابناشی بچے ہو پھر ممہ بابا بھی کہتے ہو اس دنیا میں کس کو بھی پتا شری نہیں کہہ سکتے شری مانا شریشت پرنتو یہاں ایک بھی منوشہ شریشت ہے نہیں یہ تو ایک کی ہی مہمہ ہو سکتی ہے بھل تم ان کو اس سمیں کہتے ہو کیونکہ سنیاز کیا ہوا ہے شریشت بننے کے لیے تم جانتے ہو ہم ابھی فرستے بننے والے ہیں لیکن چلتے چلتے شریشت بنتے بنتے جھٹ مایا رابن تھپڑ لگا کر بھرشت بنا دیتی ہے بھرشت کو شری کہ نہیں سکتے شری لکشمی شری نارائن شری رادے شری کرشن کہتے ہیں مندروں میں بھی جا کر انہوں کی مہمہ گاتے ہیں اپنے کو شریشت کہہ نہیں سکتے اب تم بچوں نے سمجھا ہے بھارت شریشت تھا بہاں موت پلیتی نہیں تھے شد شریشت تھے باپ کی مہمہ ہے نا موت پلیتی کپڑوں کو دھو کر کنچن کر دیتے ہیں اس سمیں تو سبی پتید ہیں بروبر ہے بھی رابن راجے منوشے رابن کو ورش ورش جلاتے ہیں پرنتو جلتا ہی نہیں پھر پھر کھڑا ہو جاتا ہے یہ بھی منوشیوں کو سمجھ میں نہیں آتا جبکہ جلا دیتے ہیں پھر ہر ورش نیا کیوں بناتے ہیں اس سے صد ہوتا ہے رابن راجے گیا نہیں ہے سوارگ میں جب رام راجے ہوتا ہے تب اب ہاں رابن کی ایپی جی نکالیں گے نہیں کہتے ہیں رابن کو جلایا پھر لنکا کو لوٹا رابن کی لنکا سونی بتاتے ہیں پرنتو ایسا ہے نہیں یہ تو ساری دنیا لنکا ہے یہ آئی لینڈ ہے نا سارے ورلڈ پر رابن کا راجے ہے یہ بھی تم بچے سمجھتے ہو کالج میں کوئی بے سمجھ جا کر بیٹھے تو کیا سمجھ سکیں گے کچھ بھی نہیں بیسٹ آف ٹائم کریں گے یہ ایشوریہ کالج ہے ان میں نیا آدمی کوئی سمجھ نہیں سکیں گے اس لیے سات روج کبار ٹائن میں بٹھانا پڑے جب تک لائک بنے پھر بھی اچھا آدمی ریلی جس مائنڈڈ ہے تو ان سے پوچھنا ہے پرم پتہ پرماتما تمہارا کیا لگتا ہے وہ ہے آتماؤں کا پتہ اور پرجا پتہ بھی تو باپ ہے یہ پوائنٹ بڑی اچھی ہے پرنتو بچے اس پر اتنا حرشت نہیں ہوتے ہیں باپ کہتے ہیں تم کو نئی نئی پوائنٹ سناتا ہوں جس سے تم کو نشا چڑے کس کو سمجھانے کی یکتی آئے تم پھارم بھرا کر پوچھ سکتے ہو کہ پرم پتہ پرماتما سے تمہارا کیا سمبند ہے کہے گا پرم پتہ تو پتہ ہوا نہ پھر اس سمیں سربیہپی کا گیان ہوں اڑ جائے گا تم جب پریشن پوچھیں گے تو کہیں گے وہ تو باپ ہے ہم سب بچے ہیں اتنا ماں لے تو لکھا دینا چاہیے پرجا پتہ کے بھی بچے ٹھہرے وہ شب ہو گیا دادا اور وہ ہے بابا شب بابا سورک کی ستھاپنا کرنے والا ہے تو جرور ان سے ہی برسا ملے گا بہت سہج تیز سہج باتیں نکالنی پڑتی ہے مطر سنبندیوں آدھی کے پاس جاؤ ان کو بھی یہ سمجھاؤ یہ تو نشہ ہے نا ہم باپ دادا سے برسا پاتے ہیں ماتا سے برسا نہیں ملے گا باپ کو ہی سورک کی ستھاپنا کرنی ہے نا وہیں مالک ہے جیسے ان کو دادے کے برسے کا حق ہے ویسے پترے پتریوں کو بھی حق ہے باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو ایسے نہیں کہتے کہ اس دیداری کو بھی یاد کرو باپ سمک بات کر رہے ہیں قلب پہلے بھی ایسے سمجھایا تھا پرنتو بچوں کو دے امیان بہت آ جاتا ہے دیداریوں سے لب ہو جاتا ہے باپ کہتے ہیں ہی آتمائیں تم تو ارشریری آئی تھی پھر پانٹ بجاتے اب چراسے جنم پورے کیے ہیں ابھی میں کہتا ہوں تم کو باپس چلنا ہے ماں میں کم یاد کرو تو بکرم بناش ہوں گے دیداری کو یاد کرنے سے بکرم بناش نہیں ہوں گے تم باہدہ کرتے ہو بابا ہم آپ کو ہی یاد کریں گے تم کو اس پرانی دنیا میں اب رہنا ہی نہیں ہے اس میں کوئی چین نہیں اس لیے کہتے ہو ایسی جگہیں لے چلو جہاں سکھ چین ہوں تم بچے جانتے ہو ہم پہلے جائیں گے شانتی دھام میں وہاں سکھ کا نام نہیں لیں گے شانتی ہی شانتی ہوگی پھر جائیں گے سکھ دھام میں وہاں پھر شانتی کا نام نہیں لیں گے جب دکھ ہے تو اشانتی ہے سکھ میں تو شانتی ہے ہی پرنتو وہ شانتی دھام نہیں شانتی دھام ہے آتماؤں کا سویٹ ہوم باپ سارے آدھی مدیعنت کو جانے والا ہے اب تم بچوں کا دھندہ ہی ہے پڑھنا پڑھانا اور پھر اپنے شریع نیوہ ارث کرم بھی کرنا ہے تم جانتے ہو ہم اس مرتیو لوگ سے امر لوگ چلے جائیں گے وایا شانتی دھام یہ بدھی میں یاد رکھنا ہے جب تک تم ٹرانسپر ہو جاؤ اپنی پڑھائی کی ریجلٹ تک پڑھنا پڑے جب تک مرتیو نہیں ہوا ہے پڑھنا ہی ہے یہ تو یاد کر سکتے ہونا کہ اب ہم کو جانا ہے گھر یہ دنیا یہ سب کچھ چھوڑنا ہے خوشی ہونی چاہیے بےہت ناٹک کا راج بھی سمجھ گئے ہو ند کا ناٹک پورا ہوتا ہے تو کپڑے بدلی کر گھر چلے جاتے ہیں ویسے ہم کو بھی جانا ہے چوراسی جنموں کا چکر پورا ہوتا ہے یاد بھی کرتے ہیں ہی پتی تپاون آؤ شیب بابا کو ہی یاد کریں گے ایک طرف کہتے پتی تپاون آؤ دوسری طرف پھر سربیہ پی کہہ دیتے کوئی ارث ہی نہیں نکلتا بچوں کو کتنا سہج جتی سمجھاتے ہیں شانتی دھام کو یاد کرو یا دکھ دھام ہے اس کا بھناش بھی سامنے کھڑا ہے یا وہی مہا بھارت لڑائی ہے یوروپ باسی یاد بھی ہیں اور کوروپانڈم بھائی بھائی ہیں ہم ایک ہی گھر کے ہے نا بھائی بھائی میں ید ہو نہیں سکتی یہاں تو ید کی بات ہی نہیں پرنتو منشیوں کا بھی دھندہ ہے ایک دو کو لڑانا یہ تو ایک رسم ہے سب ایک دو کے دشمن ہیں بچہ بھی باپ کا دشمن بن پڑتا ہے مرتیو لوگ کی رسم رواج بھی سب کی اپنی اپنی ہے باپ کا پلین دیکھو کتنا بڑا ہے سب کے پلینز ختم کر دیتے اور سکھ دھام کی ستھاپنا کرتے ہیں باقی سب کو شانتی دھام میں بھیج دیتے ہیں تم بچے دیکھتے ہو ہم کس کے سامنے بیٹھے ہیں نیچے ہیں پرمپتہ پرماتما جھان کا ساغر ہے ان آرگنز دوارہ ہم کو نالج دے رہے ہیں اور کوئی ستسنگ ایسا ہوگا کیا یہاں باپ سامنے بیٹھ سمجھاتے ہیں جانتے ہو باپ ہم آتماؤں سے بات کرتے ہیں ہم کانوں سے سنتے ہیں بابا اس دادا کے مکھ دوارہ بولتے ہیں جو رتن بابا کے مکھ سے نکلتے ہوئی تم بچوں کے مکھ سے نکلنے چاہیے سدیو مکھ سے رتن ہی نکلے فاتو شیطانی باتیں سننے بھی نہیں چاہیے کئی تو بڑی خوشی سے بیٹھ سنتے ہیں باب کہتے ہیں ایسی باتیں سنو وہاں کس کو کرتے ہوئے دیکھو تو بابا کو بتاؤ تو بابا سمجھانی دیں گے نہیں تو وہ پکے ہو جاتے ہیں پرنتو ایسا ہوتا رہتا ہے بابا کو سناتے نہیں ہیں کہ بابا یہ فاتو باتیں سناتے ہیں ان کو منع کی جائے تو عادت مٹ جائے باب سبھا میں سمجھائیں گے پرنتو ایسے کہ پھر مطر بن جاتے ہیں مایا اچھے اچھے بچوں کی بندی بھی پتھر بنا دیتی ہے باب کے فرمان بردار بچے بنتے ہی نہیں ہیں بڑا ناجک راستہ ہے اس میں بڑی خبرتاری رکھنی چاہیے رحم دل بن کس میں عادت ہے تو مٹانی چاہیے ہانجی کر کے سننا نہیں چاہیے بابا جو سخدام کا مالک بناتے ہیں ایسے بابا کی گلانی تو ہم کبھی نہیں سنیں گے ہم کو تو شیبابا سے برسا لینا ہے اور باتوں سے کیا تعلق کوئی سنے نہ سنے ہم تو گیان کا سرما پہن لے کوئی گیان انجن پاتے ہیں کوئی تو پھر دھول انجن پاتے ہیں اس سے گیان کا تیسرا نتر کھلتا ہی نہیں ہے بابا اتنا تو سہج کر سمجھاتے ہیں جو کیسا بھی روگی اندھا لنگڑا ہو وہے بھی سمجھ جائے الف اور بے دو اکشر ہیں باب سمجھاتے ہیں بچے مطر سمبندیوں آدھی سے بھی دوستی رکھو بہت میٹھا بنو تمہارا کام ہی ہے باب کا پریچے دینا بھل دشمن ہو تو بھی مطرتہ رکھنی ہے بہت میٹھا بننا ہے باب کہتے ہیں تم نے آسوری مت پر مجھے کتنی گالی دی ہے میرا افکار کیا ہے پھر بھی میں تم پر کتنا اپکار کرتا ہوں ایشور کا افکار ہونا بھی ڈراما میں نوندھ ہے تب تو کہتے ہیں یدہ یدہ ہی آیا بھی بھارت میں ہیں سمجھا بھی رہے ہیں بچوں کو ہر ایک بات اچھی ریتی سمجھنی ہے کس کی تقدیر میں نہیں ہے تو پھر وہی آسوری ڈھنڈا کرتے رہیں گے یہاں سے باہر گئے اور ان باتوں کو بھول جائیں گے نندہ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا ہے اب یہ نندہ کرنا تو چھوڑ دو تمہارا نام تو لکھا ہوا ہے پرجا پتہ برم کمار کماریاں سمجھ جائیں گے شپ کے پوترے پوتریاں ٹھہرے جرور سورک کا برسہ ملتا ہوگا بھارت کو برسہ تھا اب نہیں ہے پھر اب ملتا ہے ساتیوں میں صرف سوریہ بنشی ہی تھے اب تم باپ کو یاد کرو تو بکرم بناش ہوں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے کتنا اچھی ریتی سمجھاتے ہیں تم بچوں کو بھی سربس کرنی ہے پرنتو پہلے اپنی بریتی بھی اچھی چاہیے صرف پنڈت نہیں بننا ہے پکے یوگی راج لشی ہوں گے تو دوسرے کو تیر لگے گا خود میں ہی کوئی کمی ہوگی تو دوسرے کو بول نہیں سکیں گے لجہ آتی رہے گی اپنا پاپ اندر کھاتا رہے گا ہر بات کے لیے بابا سمجھاتے بہت اچھا ہیں قلب پہلے بھی ایسے ہی سمجھایا تھا دیوی دیپتہ دھرم تو جرور ستھاپن ہوگا کوئی پڑے نہ پڑے پھر بھی باپ کہتے ہیں کچھ سمجھدار بنو اس کمائی اور اس کمائی کو بدھی میں رکھو سچی کمائی باپ ہی کراتے ہیں باپ اور سورک کو یاد کرنا یہ بھولو مت سمرن کرتے کرتے انتمتی سوگتی ہو جائے گی سویرے اٹھ باپ کی یاد میں بیٹھو اگر سوستی آتی ہے تو سمجھا جاتا تقدیر میں نہیں ہے ایسی پریکٹس کرنی ہے جو انتمے دہے بھی یاد نہ پڑے ہم آتما ہیں اچھا میٹھے میٹھے سکلا دے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گڑ مونی روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو شردہ بری پری بری نمستے شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس میٹھی 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 مرلی کے لئے دھارنا کے لئے مکھے سار نمبر ایک اپنی بریتی کو شد رکھ دشمن کو بھی مطر بنانا ہے اپکاری پر بھی اپکار کر باپ کا سچا پرچہ دینا ہے نمبر دو جو رتن بابا کے مک سے نکلتے ہیں وہی رتن نکالنے ہیں کوئی بھی ویرث باتیں نہ سننی ہیں نہ سنانی ہیں وردان سنگم یگ کے سمیں کا محتب جان پرماتم دعاوں سے جھولی بھرنے والے مائی جیت بھب سنگم یگ کا ایک سیکنڈ اور یگوں کے ایک برش سے بھی جادہ ہے اس سمیں ایک سیکنڈ بھی گوایا تو سیکنڈ نہیں لیکن بہت کچھ گوایا اتنا محتب سدا یاد رہے تو ہر سیکنڈ پرماتم دعائیں پرابت کرتے رہیں گے اور جس کی جھولی پرماتم دعاؤں سے سدا بھرپور ہے اس کے پاس کبھی مائی آ نہیں سکتی دور سے ہی بھاگ جائے گی تو سمیں کو بچانا یہیں تبر پرشارت ہے تبر پرشارتی ارثات سدا مائی جیت سلوگن جو آگیا کاری ہیں وہیں باپ کی وہا پریوار کی دعاؤں کے پتر ہیں جو آگیا کاری ہیں وہیں باپ کی وہا پریوار کی دعاؤں کے پتر ہیں اوم شانتی موسیقی